السلام علیکم دوستو میں آپ کا خیر مقدم کرنا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ جہاں آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم ویو اور ویو کس طرح بنتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ویو ایک میٹر ہے جو انرجی کو ٹرانسفورم کرتا ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر مطلب کہ جس میں میٹر ٹرانسفور نہیں ہوتا سرپ آپ کی انرجی ٹرانسفور ہوتی ہے جیسے اگر میں کوئی ویو فارم کروں گا تو میں ایک میٹر ہوں میں ٹرانسفور نہیں ہوں گا سب انرجی کو ٹرانسفور کروں گا اب بات کر لیتے ہیں کہ ویو بنتی کس طرح ہے تو اگر ایک میڈیوم کو ہم ڈسٹ اپ کریں گے تو ڈسٹ اپ کرنے سے ویو فارم ہو جاتی ہے اب ہمارے پاس پہلی اگزامپل ہے کہ ویو کس طرح پروڈیوز ہو سکتی ہے ایک روپ میں جیسے کہ آپ تشویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روپ کو دیوار کے ایک اینڈ سے فکس کر دیا گیا ہے اور دوسرے ہینڈ سے ہم نے پکڑ دیا ہے اب اس میں ویو کس طرح پروڈیوز ہوگی ہم نے اپنے ہینڈ کو سپ اپ اور ڈاؤن ہلانا ہے جو اپ اور ڈاؤن کے مومنٹ سے اس میں کیا پروڈیوز ہوں گی ویو پروڈیوز ہوگی اگر آپ دیکھا جگے تو اس میں میٹر ٹرانسفور نہیں ہو رہا ہے بلکہ سپ انرجی ٹرانسفور ہو رہی ہے اپ اور ڈاؤن کے مومنٹ سے اب یہی بات اس پیراغراف میں لکھا گیا جیسے میں ابھی پڑھتا ہوں ویو کین پروڈیوز ویو اونا روپ ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں ویو کسی بھی روپ میں بائی اٹیچنگ ون اینڈ اس کا ایک سیرے کو ہم باندیں گے ٹو آوال ایک دیوار سے اور مسلسل دوسرے حصے کو ہم اوپر اور نیچے کی طرف موف کرتے جائیں گے تو اس طرح ویو آپ کی پروڈیوز ہوتی ہے روپ میں اب ہم ویو کی دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں ایک سلنگ کی سپرنگ میں کس طرح ایک ویو پروڈیوز ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سپرنگ ہے جس کو ایک وال کے اوپر ٹھیکس کر دیا ایک اینڈ اور دوسرے اینڈ کو ہم نے فریلی چھوڑ دیا جس کو ہم لیفٹ اینڈ رائٹ موف کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اس میں ویو پروڈیوز ہو رہی ہے یہی بات آپ کو اس پیراغراف میں لکھی ہے جیسے میں ابھی پڑھ کے آپ لوگ کو سناتا ہوں ایک سلنگ کی سپرنگ آپ کو پری کمپریس ہیلیکل یا کوائل سپرنگ ہوتا ہے مطلب پری کمپریس دبا ہوتا ہے یعنی ہم مختلف ایکسپرنگ کر سکتے ہیں اس لنگ کی سپرنگ کے ساتھ لیبارٹری میں جس سے ہم یہ سٹڈی کر سکتے ہیں کہ اس میں ویو کس طرح پروڈیوز ہو سکتی ہے جیسے کہ اب ہم نے کیا ہے کہ اٹیچ ون اینڈ اوپ دا سپرنگ ویڈا وال ایک حصے کو ہم نے دیوار سے بان دیا ناو موونگ دا فری اینڈ جو فری ہینڈ اس کو اب موف کر رہے ہیں سلنگ پلی ہوریزنٹری لیفٹ اینڈ رائٹ جس کو ہم نے لیفٹ اور رائٹ کنٹینیوزلی موف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس میں ویو پروڈیوز ہو رہی ہے اب اس کے لاسٹ اگزامپل ہے کہ ہم وارٹر ویو یعنی ریپل ٹینگ میں ایک وارٹر ویو کس طرح پروڈیوز کر سکتے ہیں تو ریپل ٹینگ is a shallow glass tank یہ ایک shallow glass tank ہوتا ہے of water used to demonstrate the basic properties of wave جس میں ہم یہ demonstrate کرتے ہیں کہ wave کی different properties کو it is a particular type of wave tank یہ ایک مخصوص قسم کی wave tank ہے جو the ripple tank is usually illustrate from above so that the light shine through the water to visualize the wave being produced in the laboratory اب ہم اس میں کرتے کیا ہے کہ یہ ایک ششے کا ٹینگ ہوتا ہے جس میں سے light پاس ہوتی ہے تو light جب اس water سے گزرتی ہے تو اس میں wave produce ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوں گی آج ہم نے wave اور wave کو کس طرح بناتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی اگر آپ کے پاس wave کے بارے میں کوئی سوال یا تجربہ ہے تو برائے کمیٹس میں شیئر کریں شکریہ